محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسراف کرنے والوں کی مخالفت کریں حالانکہ اسراف اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اگر ان کے خلاف بھی کریں تو بھی اسراف سے نہیں بچ سکتے کیونکہ اسراف اور خواہش کا اندازہ جب ہوگا جب اپنی ضرورت کا مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اپنی ضرورت سے اس کا مقابلہ کیا جائے اگر اپنی ضرورت کا مقابلہ اپنے زمانے کے لوگوں سے کروگے اپنی ضرورت کا مقابلہ اپنے زمانے کے لوگوں کی ضرورت سے کروگے تو خواہشات پوری کرنے کو ضرورت سنجھوگے اس لیے اپنی عبادات اور معاشرے کی لائن میں بجائے اپنے زمانے والوں سے کا مقابلہ کرنے کے پچھلے زمانے والوں سے مقابلہ کرو تب اندازہ ہوگا کہ خواہش کا میدان کتنا وسیح ہے اور ضرورت کا میدان کتنا مختصر اور تن ہے ہر شخص خواہش پوری کر رہا ہے دوسرے کے مقابلے میں یہ کہہ کر کہ میں نے وہ نہیں کیا جو خلا نے کیا ہے لہٰذا میرا میری ضرورت تو بڑی سادگی کے ساتھ پوری ہو گئی ہے کیونکہ میں نے وہ نہیں کیا جو فلا نے کیا ہے اپنی سادگی کا مقابلہ خواہشات پر چلنے والوں سے کرتے ہیں حالانکہ اس وقت ساری دنیا میں جو کچھ جو بھی مقابلہ اہل خواہش کا اہل خواہش سے ہے خواہش کا مقابلہ جب ضرورت سے کرو گے تب اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی خواہش میں ہیں ہم خواہش کا مقابلہ اہل خواہش سے کر رہے ہیں تو ان کی بیس ہوتی ہے اباری انیس ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں میں نے تو وہ نہیں کیا جو فلا نے کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو سامنے رکھ کر سوچو کہ آپ نے شادیاں کس طرح کی ہیں ساری بدعات اور رواج چھٹ کر الگ ہو جائے گا اگر صرف شادی میں سنت طریقے پر نظر رکھی جائے ساری بدعات اور رواج چھٹ کر الگ ہو جائے گا اگر صرف یہ غور کر لو حضور اکرم ایک شادی ایسی کر کے دیکھ لو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو ساری بدعات اور رواج وہ تو مسلمانوں کے غیروں کے ساتھ معاشرتی اختلاط نے مسلمانوں کی شادیوں میں وجزے داخل کر دی ہیں جو محض ہندوانی رسمے ہیں محض ہندوانی رسمے ہیں رسومات کو طریقہ کہتے ہیں رسومات کو طریقہ کہتے ہیں طریقہ یہ ہے غیروں کی تحضیب کو صلیقہ کہتے ہیں غیر کی تحضیب کو صلیقہ کہتے ہیں اور غیروں کے رواج کو طریقہ کہتے ہیں حالکہ سارے طریقوں کا اور سارے صلیقے کا خلاصہ اتباع سنت ہے حضور اکرم صدی اللہ علیہ وسلم کس طرح شادی کی آپ کا نکاح کرنا صفیہ بن تحوی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما جائے نسل اللہ تعالی عنہ کہ جب خیبر کے قیدی جمع کر دیا گئے تو دحیہِ قلبی جو صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت شکل کے تھے عزیب ریلی کے شکل میں آیا کرتے تھے بلکہ اس امت کے یوسف کہلاتے ہیں دحیہِ قلبی انہیں آکے آج کے کہے کہا رسول اللہ مجھے قیدیوں میں سے ایک باندھی عطا فرما دیجئے فرمایا جاؤ چھانٹ کر خود ہی لے لو یہ گئے تو ان کو پسند آئی صفیہ بن تحوی حالکہ یہ ابن قبیلے کی سردار اور بہت سی خوبصورت تھی ایک صاحب نے آکر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے کہے اللہ کے نبی آپ نے دحیہ کو یہ لڑکی دے دی صفیہ بن تحوی یہ تو بنو قریضہ اور نظیر کی سردار ہے اس کا اتنا ہونچا درجہ مقام ہے اپنے قبیلے میں کہ یہ آپ کے ہی لئے مناسب ہے یہ آپ دحیہ کو نہیں دینی چاہیئے تھی آپ نے فرمایا بلاو اس کو صفیہ کو آپ نے صفیہ کو دیکھا دیکھے فرمایا حضرت دحیہ سے کہ دحیہ تم اس کے علاوہ کوئی اور باندھی قیدیوں میں سے پسند کر لو اس کو چھوڑ دو چنانچہ آپ نے ان کو لے کر آزاد کیا پھر آپ نے ان سے شادی کی حضرت نظر ماتے ہیں کہ ہم خیبر پہنچے جب اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا تو آپ سے ذکر کیا گیا صفیہ بن دحیہ بن اختب اس میں جمال تھا حالکہ ان کے شوہر وہ قتل کر دئیے گئے تھے اور یہ نئی نویلی دلہنتی جبھی شادی ہوئی اس کے شوہر قتل کر دیا گیا تھا اور یہ قید ہو کر آئی ہیں قیدیوں میں آپ نے ان کو اپنی لئے پسند کر لیا آپ ان کو لے کر چلے یہاں دیکھ کے جب آپ صحابہ مقام پر پہنچے تو یہ حیث سے پاک ہو گئی تھی جبھی حیث سے پاک ہو گئی تو آپ نے ان سے شادی کی پھر آپ کے لئے کھجور اور مکھن اور پنیر کا کھجور اور گھی پنیر کا حلوہ تیار کیا گیا اور اس کے لئے دستخان لگائے گئے اور مجھ سے فرمایا حترنس فرمایا اب نے مجھ سے فرمایا جاؤ آس پاس اتنے بھی لوگ ہیں انہیں سب کو ولیمے کے لئے بلالاؤ سب کو ولیمے کے لئے بلالاؤ فرماتی ہیں کہ یہی ہے ان کا ولیمہ تھا فرما تھا نس کی ولیمہ تھا حضرت صفیہ حضرت صفیہ حضرت شادی ہوئی آپ کی ولیمہ یہ تھا فرما تھے کہ پھر ہم چرے مدینہ کی طرف تو میں نے دیکھا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ان کے لئے بیٹھنے کا انتظام کر رہے تھے آپ نے ان کے لئے سواری پر بیٹھنے کا انتظام کیا اور پھر آپ نے ان کو سوار کرنے کے لئے اپنے گھٹنے سے ان کو سہارہ دیا انہوں نے آپ کی گھٹنے پر پیر رکھا اور وہ سواری پر سوار ہو گئی حضرت اکرمہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے خیبر و مدینہ کے درمیان تین رات آپ نے قیام فرمایا جس میں آپ نے حضرت صفیہ حضرت شادی کی میں مسلمانوں کو بلا کر لیا ولیمہ کے لئے ولیمہ میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی نہ خبز ولا لحم نہ گوشت نہ روٹی کچھ نہیں بلکہ حضرت اللہ اللہ علیہ وسلم میں حکم فرمایا کہ دسرخان لگا دو اور کجور اور مکھن اور گھیر پر ڈال دو چنانچہ یہ ولیمہ ہو گیا صحابہ آپ اس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ صفیہ آپ کی بیوی ہیں یا باندی ہیں بیوی ہیں یا باندی ہیں صحابہ بہت سمجھدار تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات معلوم کرنے کے لئے آپ سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ آپ کے اپنے عمل سے معلوم ہو جائے آپ کے اپنے عمل سے ہمارے سوال کا جواب مل جائے بہت سمجھدار تھے صحابہ آپ کے عمل سے انہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے پوچھتے نہیں تھے اور یہ بھی عدب کی بات ہے کہ کسی کے بھی نیجی مسائل میں دخل نہ دیا جائے آج کے لوگوں کو دوسروں کے ذاتی مسائل میں دخل دینے کا بڑا شوق بھی ہے بلکہ حق سمجھتے ہیں یہ بڑے فتنے کا سبب ہے کسی کے ذاتی مسئلوں میں متاخلت کرنا ہے اس سے نفردیں پیدا ہوتی ہیں تو صحابہ کی حمد نہیں پوچھنے کی آپ سے پوچھیں کہ یہ آپ کی بیوی ہیں زوجہ محترم میں ہیں یا باندی نہیں تو صحابہ آپس میں سوچنے لگے کہ کیسے معلوم ہو کہ باندی ہیں یا بیوی ہیں تو صحابہ نے آپس میں کہا کہ اگر انہوں نے پردہ کیا تو یہ آپ کی بیوی ہیں اور اگر پردہ نہ کیا تو یہ باندی ہے اس سے صحابہ نے اندازہ کر لیا کیونکہ صحابہ اکرام آپ سے پوچھتے نہیں تھے ان چیزوں کو آپ عرفات میں دعا کے اندر مشغول تھے اور ایسے مشغول کہ آپ کو کھانے پینے کا کوئی کوئی ہوش نہیں تھا کیسے معلوم ہو کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں پوچھنے کی تو حمد نہیں آپ دعا میں ایسے مشغول تھے پوچھنے کی حمد نہیں کیا کیسے معلوم ہو کیا آپ کا روزہ ہے عرفات کے دن یا نہیں صحابہ نے کہا پانی پیش کر کے دیکھ لو پینے گے تو پی لیں گے تو روزہ نہیں ہے نہ پیا تو روزہ ہے کے نہیں اگر پانی کو انکار کر دیا تو کیسے معلوم ہوگا کہ روزہ کو اسے انکار کیا ہے یہ پیاسنے ہو اسے انکار کیا یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس کھانے کو دیں تو انکار کر دیں گے تو نہیں معلوم ہوگا کہ انکار کھانے کی جیسے کیوں کیا کوئی ایسی جیس پیش کرو جس سے آپ انکار نہیں فرماتے تو چنانچہ صحابہ نے دودھ پیش کیا آپ نے پیا تو معلوم ہو گیا روزہ یہ تھی صحابہ کی اپنے سوال کے جواب لینے کی حکمت تو یہ میں پردار کیا تو صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صفیہ آپ کی بیوی ہیں حجابے فرماتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خدمے حاضر ہوئیں آپ کے خیمے میں تو بہت سے لوگ ولیمے میں آئے حجابی بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی سب کے ساتھ حاضر ہوا تاکہ مجھے بھی ولیمے میں سے کچھ حصہ مل جائے کھانے کو تو آپ باہر نکلے خیمے سے اور فرمائے آپ نے صحابہ سے کہ اپنی ماں کے پاس سے کھڑے ہو جاؤ باہر آ جاؤ یہ بتلا دیا آپ نے کہ آپ نے ان سے شادی کر لیے جب شام کا وقت ہوا رات کا وقت ہوا تو ہم پھر حاجر خدمت ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے ایک اپنی چادر کے پلے میں اپنی چادر کے پلے میں دیر مدھ دیر مدھ اجوہ خجور دیر مدھ ایک مدھ چودہ چھتاک ایک مدھ چودہ چھتاک دیر مدھ کتنا ہو گیا ہاں ایک کس شدہ ایک کس شدہ کتنا ہوا ایک کوئی تمہیں سوا کلو اتنی خجوریں سوا کلو کہاں سے چلو چنانچہ اتنی خجوریں آپ نے فرمایا کہ کھاؤ تمہاری ماں کا ولی ماں ہے عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت صفیہ کی آنکھ میں آنکھوں میں نیل پڑا ہوا تھا چھوٹ لگنے سے چھوٹ لگنے سے نیل پڑیاتے ہیں نا تو وہ آنکھ میں نیلہ نشان تھا اور حضرت صفیہ سے یہ تمہاری آنکھ میں نشان کے ذائے صفیہ نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گیا چاند میری گود میں آ گیا تو میرے شوہر نے سن کر میرے اتنی زور سے چانٹا مارا کہ میری آنکھ آنکھ میں نیل پڑ گیا اور یہ کہا ہے میرے شوہر نے کہ تو ایسا خواب سنا رہی مجھے تو یہ چاہتی ہے کہ مدینہ کا پادشاہ تجھے مل جا رہی ہونا یہی تھا کہ یہ سریف کا پادشاہ تو یہ سریف کا پادشاہ کو چاہتی ہے اتنی اونچی سوچ کہاں سے ہو گئی تیری چنانچہ میرے اس خواب کے سنانے پر اس نے مجھے چانٹا مارا تھا آنکھ پر لگا تھا تو وہ اس کا نشان ہے حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفرت مجھے کسی سے نہیں تھی سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی کیوں کہ آپ نے میرے باپ کو خدل کیا میرے شوہر کو خدل کیا آپ نے میرے باپ کو خدل کیا میرے شوہر کو خدل کیا مجھے آپ سے سے زیادہ نفرت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برابر سمجھاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے حضور پیش کرتے رہے اور یہ کہا اے صفیہ دیکھ تیرے باپ نے میرے خلاف حربوں کو جمع کیا تیرے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا آپ سمجھاتے رہے مجھے کاؤداری سناتے رہے یہاں تک کہ آپ سے جو نفرت میرے دن میں تھی وہ جاتی رہی فرمجہ آپ سے محبت ہو گئی ایک روائے سے باتے ہیں کہ جو حضرت صفیہ کے پاس داخل ہوئے تو ابو ایوب انسان رضی اللہ تعالی وہ پوری رات دروازے پر رہے پوری رات پہلہ دیتے رہے جب صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا ابو ایوب انسان ری کو ابو ایوب انسان ری نے اللہ اکبر کہا اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی آج کیا کہا یا رسول اللہ ایک ایسی لڑکی نائن عویلی دلہن جو آپ کے یہاں شادی آ کر آپ کے سے شادی ہوئی ہے اور آپ اس کے باپ کو اس کے شوہر کو قتل کیا ہوا ہے تو مجھے فکر یہ ہوا کہ کہیں خدا نہ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دے اس لئے میں نے آپ کی حفاظت کی لئے پوری رات یہاں گزاری آپ مسکرائے اور آپ ان کے لئے کلمات خیر فرمائے آپ پیمینی اثار کہتے ہیں کہ جب صفیہ خیبر سے آئیں تو یہ اتنی حائل سے میں نعمان کے گھر میں انسار کی عورتوں نے سنا ان کے حسن جمال کا چرچہ کے بڑی خوبصورت ہیں چنانچہ انسار کی عورتیں دیکھنے کے لئے آئیں جب انسار کی عورتیں آئیں دیکھنے کے لئے تو حضرت عائشہ بھی پتہ چلا حضرت عائشہ کو حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ سوکن آئی ہے حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ آئیں مو چھپائے ہوئے نقاب ڈالے ہوئے اندر آکے دیکھا حضرت صفیہ کو اور دیکھ کر وہاں سے واپس نکل گئیں حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ اندر جھانک کر واپس جا رہی ہے تو آپ حضرت عائشہ کے پیچھے پیچھے ہو گئی حضرت عائشہ کے پیچھے پیچھے اور فرمایا اے عائشہ تم نے کیسے پایا صفیہ کو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کیسے پایا صفیہ کو حضرت عائشہ کہا ہاں دیکھ لیا یہودیہ کو دیکھ لیا اس کو دیکھ لیا یہودین کو دیکھ لیا یہودیہ عورت کہاں ہاں دیکھ لیا یہودیہ کو آدمی اے عائشہ ایسے مت کہو اے عائشہ ایسا نہ کو اس نے تو اسلام قبول کیا ہے اور اس نے بڑا اچھا اسلام قبول کیا بہت اچھا اسلام لائی عائشہ ایسا احمد کو چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی اپنے کان میں ایک سونے کا زیور پہنے ہوئے تھی جو کھجور کے پتی کی شکل کا بنا ہوا تھا کھجور کی شکل کا بنا ہوا بندہ ان کے کان میں تھا انہوں نے اس سونے میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی اور آپ کے ازواج متحرات کو اور عورتوں کو اس میں سے ہدیہ دیا یہ یہاں ثابت ہے یہ دلن گھر میں آئے تو وہ اپنے سسلال والوں کے لئے کوئی ہدیہ دیا کوئی حضرت صفیہ نے سونے کا جو کھجور کی پتی کی شکل کا ان کے کان میں مندر ارکا ہوا تھا اس میں سے انہوں نے سونا سب کو تقسیم کیا ہدیہ دیا اللہم میرے دوستوں موسیقی 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 موسیقی